اسرائیل اور ایران میں جنگ جھڑ گئی شام کے دارہ حکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد اسرائیل نے ایران کی جانب سے رد عمل کا خدشہ ظاہر کر دیا اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ ایرانی رد عمل کے حدشے کے پیشن اردر اسرائیل نے ائر ڈیفنس سسٹم ہائی الٹ کر دیا اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج نے ریزرب فوجی بھی طلب کر لیا اخبار نے اپنے بیان میں کہا کہ حضباللہ یمنی حوثیوں کے بجائے ایران کی جانب سے اسرائیل پر ورائے راز مزائل کے حملے کا امکان خدشہ ہے واضح رہے کہ اسرائیل نے شام کے دارہ حکومت دمشق میں ایران کی سفارت خانے پر مزائل حملہ کیا جس میں آٹھ افراد جانبہک ہو گئے تھے جانبہک افراد میں لبنان میں پاسداران انقلاب کی کچھ فوز کے کمانڈر برگیٹ جنرل محمد رضا سائدی ان کے نائب برگیٹ جنرل محمد حادی حاجی رحیمی بھی شامل تھے ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کانسلر سیکشن کو حملے کا نشانہ پنایا تھا جس سے امارت تباہ ہو گئی ایران نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر ہونے والے اسرائیلی حملے کے بعد اس کاروائی کا جواب دینے کا اعلان کیا تھا واقعے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا تھا کہ ایرانی سفارت خانے پر حالیہ حملے کے نتیجے میں اسرائیلی حکومت کو نتائج بھکتنا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ایرانی سفارت خانے پر حملہ اسرائیل کو غزہ میں اس کی آنے واری شکست سے نہیں بچا سکے گا جہاں وہ فلسطینیوں کے حلاف تقریباً چھ ماہ سے جاری جاریت میں ملوث ہے غیر ملکی خبر حصائی دارت کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حان نے بینل قوامی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ دمشق میں تیران کے سفارت خانے پر اسرائیل بمباری میں سنگین رد عمل ظاہر کرے اپنے شامی ہم منصب کے ساتھ فون پر بار کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین عبداللہ حان نے کہا تھا کہ اسرائیلی حملہ تمام بینل قوامی ذمہ داریوں اور کنونس کی حلاف فرضی ہے اس کاروائی کے نتائج کے لیے اسرائیل کو جواب دے ٹھہرایا جائے گا اس حملے پر بینل قوامی سطح پر سنجیدہ اور موثر رد عمل کی ضرورت ہے اسرائیل کی اس ننگی جاریت پر تہران جوابی کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے دوسری جانب ایرانی وزارت حرجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا تھا کہ ایران دمشق میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے کنانی نے مجید کہا کہ تہران جاریت کرنے والے کے حلاف رد عمل اور بدلے کا تعیون خود کرے گا ایرانی پاسدران انقلاب کے فوجی ترجمان بریگیڈ جنرل رمضان شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلد ہی اسرائیل پر کاری ضرب لگائیں گے ایران کے سرکاری ٹیلی ویگن کے مطابق بریگیڈ جنرل شریف نے دارہ حکومت ایران میں ایک پریس کانفرنس میں دمشق میں ایران کے کونسل ہانے کی عمارت پر حملے کے بارے میں کہا کہ اسرائیل پاسدران انقلاب کے کمانڈروں سے خالی شکستوں کا بدلہ دلنے کی کوشش کر رہا ہے جنرل شریف نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور حملے ہمارے محافظوں کا حوصلہ دگنا ہو جائے گا اور امید ہے کہ ہم اس کی حمایت کریں گے جلد ہی سہونی حکومت کو مزید کاری ضرب لگائیں گے دوسری جانب ایران کے شہر راسک اور چاہ بہار میں بیک وقت دو پولیس ملٹری پوسٹر پر دہشتگردوں نے حملہ کیا ایرانی میڈیا کے مطابق پولیس ملٹری پوسٹر پر حملے میں ملوث آٹھ دہشتگرد پر آپریشن میں حلاق کر دیا گئے جبکہ پانچ سیکیورٹی اہلکار جانبہ حق ہو گئے ایران کے نائب وزیر داہلہ برائی سیکیورٹی اور پولیس امور ماجید امیر احمدی نے کہا ہے کہ چاہ بہار اور راسک میں بیک وقت ہوئے حملے کو مکمل ناکام بنا دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حملے میں ملوث تمام دہشتگرد آپریشن میں مارے گئے ہیں حملہ ناکام بنانے کے آپریشن میں پانچ سیکیورٹی اہلکار بھی جانبہ حق ہوئے تھے